قرآن میں چار شادیاں نہیں ہیں سلام علیکم اس سے پہلے ہم بات شروع کریں میں ایک اعتراف کرنا چاہوں گا میرے اپنے ابو کی ایک ہی وقت میں دو بیویاں تھیں میرے دادا کی بھی ملٹپل وائیوز تھیں میں یہ اسی لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ جب یہ آگے بات قرآن کے زور پر سنیں تو تھنڈے دل سے سنیں میرا مقصد کسی کو بھی جج کرنا نہیں ہے صرف خدا کی کلام کو آگے پیش کرنا ہے ٹاپک پر لٹتے ہیں کیا کائنات کو بنانے والا صرف مردوں کو پلگ میں یعنی کہ ملٹپل بیویوں کی اجازت دیتا ہے یہ قرآن میں وہ واحد آیا ہے جس کی بنیاد پر ٹریڈیشنل اسلام اور اس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ خدا نے مردوں کو چار شادیوں کی پرمیشن دی ہے وہ آیا کچھ ایسے جاتی ہے اس کو اردو میں کچھ ایسے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہو دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یقصان سلوک نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے ان عام فہم ٹرانسلیشنز میں انگلیش یا اردو میں بڑی خامیہ ہیں بہت پرابلمز ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان پرابلمز پر ایک نظر ڈالیں میں چاہوں گا کہ ہم کھیکلی اس ویڈیو سے پہلے کی ویڈیوز کا ایک ریمائنڈر ایک ریکیپ کر لیں یہ ویڈیو یعنی کہ کیا قرآن میں چار شادیوں کی اجازت مردوں کو دی گئی ہے قرآن اور عورت سیریز کی ساتھویں ویڈیو ہے اگر آپ نے پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو کچھ ٹرمز جو ہم پہلے سے ڈیفائن کر چکے ہیں ان پر ہم دوبارہ بات نہیں کریں گے وہ ٹرمز کیا ہیں وہ ٹرمز جیسے کہ رجال قرآن کے اندر عورتیں مرد کوئی بھی ایسے ارگنیزیشنز ہیں جن کے پاس طاقت ہے پاور ہے آثورٹی ہے کہ وہ چینجز میں کر سکے ان کے پاس رسپونسیبلیٹی ہو قرآن کے اندر ہم نے یہی بھی دیکھا کہ نصح کا مطلب صرف عورتیں نہیں ہیں یا مرد بھی ہو سکتے ہیں ارگنیزیشنز ہو سکتے ہیں حکومتیں ہو سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز یا دارہ کہ جو کسی بھی وجہ سے کسی چیز کی بنیاد پر ڈیلیڈ ہو گیا ہے تاخیر میں چلا گیا ہے کسی وجہ سے وہ کمزور ہے یا کوئی ایسی چیزیں جو کہ ابھی آنے والی ہیں ابھی تک نہیں آئیں نکاح ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ایک مرد اور عورت کی بیچ میں جنسی عمل کے کانٹریکٹ کا نام صرف نہیں ہے بلکہ یہ ایک فارمل جامعہ معاہدہ ہے جو کہ دو انٹیٹیز کی بیچ میں ہوتا ہے وہ دو انٹیٹیز پیپل ہیں وہ دو انٹیٹیز ارگنازیشنز حکومتیں ہیں اس بات سے قرآن کا نکاح کا سروکار نہیں ہے ہم نے پہلے ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا تھا کہ قرآن کی آرابی آج کل کی ایم اے سے یا فسحہ آرابک یا روایتوں والی احادیث والی فقہ والی آرابک سے میل نہیں کھاتی قرآن کی لسان اس کی اپنی منفرد لسان ہے اور ان سب چیزوں کو ہم پہلے کور کر چکے ہیں یہ سب کہنے کے بعد آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان عام ٹرانسٹیشنز میں جن کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں خدا نے مردوں کو چار شاتیوں کی جازت دی ہے اس فہم میں کتنی غلطیاں ہیں آئیے دیکھتے ہیں سورہ نساء کی یہ تیسری آیہ سے پہلے جو دو آئے آئی ہیں ان تینوں آیتوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو ہمیں کانٹیکسٹ میں یہ ملتا ہے کہ خدا انیس سے ٹوک کر رہا ہے صرف مردوں سے بات نہیں کر رہا انیس سے گفتگو کر رہا ہے انیس کیا ہے جو کوئی بھی اردو ہندی جانتا ہے جانتا ہے کہ انیس مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں لوگوں لوگوں میں صرف مرد نہیں آتے عورتیں بھی آتی ہیں بچے بھی آتے ہیں سب آتے ہیں اس چیز کو مدہ نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ پائیں گے کہ یا ایوہن نیس کہ اے لوگوں سے یہ تین آیتیں شروع ہوتی ہیں اور ان آیتوں میں یا ایوہن نیس یا لوگوں کو مخاطب کر کے خدا نے حکم دیئے ہیں مردوں اور عورتوں دونوں کو جس جگہ پر بھی خدا نے آرڈر دیئے ہیں اس نے انیس کو آرڈر دیئے ہیں مردوں اور عورتوں کو مثال کے طور پر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آرڈر انیس کو دیا گیا ہے مردوں اور عورتوں دونوں کو اتقو پھر حکم دیا گیا ہے اتقو اللہ پھر حکم دیا گیا ہے وَآَتُوا الْيَتَامَا أَمْوَائِلَهُمْ پھر حکم دیا گیا ہے وَلَا تَتَبَدِّلُو پھر کہا ہے وَلَا تَعْقُلُو پھر کہا ہے وَإِنْ خِفْتُم پھر کہا ہے فَنْكِحُو یعنی مردوں اور عورتوں کو اگر یہ سارے حکم دیئے گئے تھے کہ یہ بھی کرو 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 تو یہ جو حکم آیا ہے جہاں پہ نکاح کی بات کی جا رہی ہے لوجیکلی طور پہ یہی کہنا پڑے گا اور یہی سمجھنا پڑے گا کہ یہ حکم بھی مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے آیا ہے کوئی بھی ٹرانسلیشن جو اس ایک آیا کو اپنے کانٹیکس سے ہٹا کے دیکھتی ہے وہ اس آیا کی ٹرانسلیشن میں غلط بیانی کرتی ہے خدا نے مردوں اور عورتوں سے کلام شروع کیا ان سب کو سیکنڈ فارم میں جا کی حکم دیے اور ان سارے حکموں میں سے ایک حکم یہ ہے فنکحو ان سے نکاح کرو یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کو رہے تو کہنا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر میں عام ٹرانسلیشن کو لے کے چلوں تو ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ خدا نے اگر چار شاہدوں کو حکم دیا ہے تو صرف مردوں کو نہیں دیا مردوں اور عورتوں دونوں کو دیا ہے کیونکہ انیس کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اگر خدا چاہتا کہ صرف مردوں کو بولتا تو کہہ سکتا تھا یا ایو حضر دکور اے مردو تم لوگ جا کے عورتوں سے شادی کرو اس نے ایسی بات نہیں کہی اس نے ایسی بات نہیں کہی باقی سارے حکم سب لوگوں کے لئے ہیں تو یہ حکم بھی سب کے لئے ہے پروبلم نمبر ٹو طعبہ کا جو فعل ہے وہ مرد نہیں کر رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنسٹریشنزم میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مردوں کو یہ حق ہے کہ وہ جن عورتوں کے ساتھ چاہیں شادی کر سکتے ہیں دو تین یا چار کر کے پروبلم یہ ہے کہ آیت ایسی بات کرتی ہی نہیں ہے جسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ پورے کانٹیکس میں بات کی جا رہا ہے یہ انیس مردوں اور عورتوں دونوں سے اور جب ہم احکام دیکھتے ہیں کہ جو ان کو دیئے گئے ہیں ان سب میں سیکنڈ پرسن فارم سے خدا نے ان لوگوں کو آرڈر دیا ہے خدا کہتا ہے اتقو تم سب مرد اور دونوں تم لوگ اتقو کرو پھر تبارہ کہتا ہے اتقو کرو پھر کہتا ہے تسائلون تم لوگ سوال کر رہے ہیں تم دونوں سوال کر رہے ہیں پھر کہتا ہے وَأَتُو اور تم دونوں یہ چیزیں دو پھر کہتا ہے وَلَتَتَبَجَّلُ چیزیں چینج مت کرو پھر آگے کہتا ہے وَأَنْ خِفْتُم اگر تم لوگ ڈر میں ہو آگے چلتا ہوں آگے جا کے دوبارہ کہتا ہے وَأَنْ خِفْتُم اگر تم لوگ دوبارہ سی کسی چیز میں خوف میں ہو ڈر میں ہو پھر کہتا ہے اَلَّا تَعُولُ اگین یہ بات سیکنڈ فارم میں منی پیپل کے ساتھ کہی جا رہی ہے تو یہ جتنی بھی ہم نے آیات میں یہ سارے کے سارے ابھی تک لیکن یہاں پہ اس سب کے بیچ میں ایک یہ ورب ہے تَعْبَة مَا تَعْبَةَ لَكُم مِن النِّسَاء جس کو اگر ہم لٹرل ٹرانسلیٹ کریں تو جو کوئی بھی تمہارے لئے النِّسَاء میں سے چوز کرتا ہے نومینٹ کرتا ہے سیلیٹ کرتا ہے یہ جو کرنے والا فائل ہے جو ایک کرنے والا ڈور ہے یہ مرد نہیں ہے یہ ایک تھرڈ پرسن سنگل غائب کسیغہ ہے کوئی ایک ایسی انٹیٹی ہے کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جو النِّسَاء کو چوز کر رہی ہے یہاں پہ مردوں کو نہیں کہا کہ اے مردوں تم لوگ جن سے بات کی جا رہی ہے جن عورتوں سے چاہو شادی کر سکتے ہو یہاں پہ اگر ہم بالکل انساف کے ساتھ آیت کو پڑھیں گے تو کہا جا رہا ہے مَا تَعْبَةَ لَكُم مِن النِّسَاء تم لوگوں کے لیے جس نے انسا میں سے سیلیکٹ کیے اب question یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سیلیکٹ کرنے والا کون ہے translations میں ہمیں یہ کہا گیا یہ مرد ہیں جب ہم Arabic کے words کو پڑھ رہے ہیں simple words کو پڑھ رہے ہیں یہاں تو کوئی زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم وہ ایسی کوئی بھی بات نہیں پاتے جو کہ traditional understanding کو تقویت دیتی ہے یعنی کہ دوسرے الفاظ میں وہ translations جو یہ کہہ رہی ہیں کہ مردوں کو حق دیا گیا ہے عورتوں کو چوز کرنے کا بالکل غلط ہے problem number 3 اس پوری آیت میں دو یا تین یا چار کے نمبر آئے ہی نہیں ہیں میں پھر کہتا ہوں اس پوری آیت میں خدا نے نہ دو بولا نہ تین بولا نہ چار بولا یہ تین words جو ہیں جن کو translate عام طور پر ہمیں سے سمجھتے ہیں کہ numbers کس سنس میں بتایا گیا وہ یہ ہیں مثنہ وثلاثہ وربع مثنہ قرآن کے اندر اور ایرپک کے اندر دو یا اسنین نہیں ہے ثلاثہ ثلاثہ یا تین نہیں ہے ربع اربع یا چار نہیں ہے اور ہم بڑی انٹریسٹنگ تین دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان تینوں derived numbers کو دیکھیں جو کہ numbers نہیں ہیں بلکہ number کی ایک خاص condition ہے تو ہمیں اسی آیے کے اندر فواحدتن ملتا ہے یعنی کہ اگر ہم اس پرٹیکلر پیٹرن کے اندر words کو یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا مثنہ وثلاثہ وربع فانخفتم اللہ تعدلو فموحدہ ایسے لفظوں کو ہمیں یہاں پر پڑھنا چاہیے تھا لیکن بجاہ ایسے word کے جو یہاں پر آنا چاہیے تھا ہم یہاں پر word دیکھ رہے ہیں فواحدتن یعنی کہ ہمیں قرآن اپنی بیسک سمپل لسان یہاں پر یہ دکھا رہا ہے کہ یہ نمبر کا سیٹ اس نمبر کے ساتھ میل نہیں کھاتا جو بھی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے اس کے ساتھ میل نہیں کھاتے اس چیز پر ہم آگے جا کے بھی بات کریں گے لیکن ابھی سے بات کو دکھانے کے لیے میں ایک question پٹ کر رہا ہوں کہ خدا نے جب اس آیہ میں یہ نہیں کہا کہ دو عورتوں سے شادی کرو یا تین سے کرو یا چار سے کرو تو جس کسی نے پر translation میں نمبر ڈال دیئے ہیں اور کہا کہ اس کی بنیاد پر مردوں کا بھی permission ہو گئی ہے کہ دو سے کریں تین سے کریں یا چار سے کریں یہ بات بلکل غلط ہے problem number four اگر ہم ان نمبر کو نمبر لے کر چل بھی لیں تو سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ total number جس کے ساتھ حادی ہو سکتی ہے وہ کتنا ہے کیا وہ نمبر چار ہے کیا وہ نمبر اٹھارہ ہے یا وہ limit ہے ہی نہیں unlimited ہے جس کسی نے بھی عیسائی کے تفاصیر پڑی ہیں وہ جانتا ہے کہ و جو یہاں پر ایک حرف آیا ہے اس کے اوپر اختلاف ہے کیا اس کا مطلب end کی سنس میں لے آ جائے گا یہ دو اور تین اور چار سے شادی کرو یا دو یا تین یا چار کے ساتھ شادی کرو یعنی کہ جو کلمہ یہاں پر آیا ہے وہ ہے و و کا مطلب ہے end لیکن یہاں پر بحث ہے ہمارے علماء کے اندر کہ یہاں پر ہم اس کو end کر کے لیں گے یا ہم اس کو اور کر کے لیں گے ہم جو بھی number اٹھائیں اس کو لے کے جب ہم اپس numbers بن کر آتے ہیں وہ بڑے ہی عجیب سا number ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ چار up to چار حالانکہ آیت اسی بات نہیں کر رہے لیکن کہیں گے اس کی بنیاد پر جو ہم سمجھے ہیں کہ آپ چار تک شادی کر سکتے ہو لیکن کچھ ایسے بھی مفکرین مفسرین ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ total number جو یہاں پر allowed ہے وہ 18 ہے یعنی کہ مثلا دو اور دو چار ثلاثہ تین اور تین چھے ربع چار اور چار آٹھ ان تینوں numbers کو اگر ہم جمع کر لیں آپ کے پاس total number آتا ہے 18 یعنی آپ 18 لڑکیوں تک سے شادی ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں اور ایک گروپ ایسے بھی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ number بہت زیادہ تھا وہ گروپ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گنتی بتائی ہی نہیں گئی ہے یہاں پہ آپ کو پھٹن دیا گیا دو دو سے کرو تین تین سے کرو چار چار سے کرو and so on and so forth یعنی آپ کے پاس کوئی گنتی نہیں ہے آپ جی دنیوں سے بھی شادی کرنا چاہتے ہو مرد اپنے مرضی کی لڑکیوں سے چوز کر کے شادی کر لو problem number five اگر ہم کسی طریقے سے یہاں سے اس آئے سے چار شادیوں کی permission نکال بھی لیں تو جو کوئی بس آئے کو پڑھتا ہے وہ اس کے پہلے context کو بالکل بھولا دیتا ہے آئے کے second part سے تو حکم لے لیتا ہے پہلے part کو بالکل ignore کر دیتا ہے اس آئے کے اندر ایک condition دی گئی ہے وَإِنْخِفْتُمْ اگر تم لوگ خوف میں ہو فَنْكِحُوْ دِنْ نِکَاحْ کروْ یہ بالکل clear simple بات ہے ایک شرط جب تک پوری نہیں ہوگی یہ نکاح والے جتنا بھی part وہ trigger یا start ہو ہی نہیں سکتا یعنی کہ اگر میں traditional arm understanding کو لے کر چلوں تو میں اپنا کوئی کہنے پر مجبور پاؤں گا کہ یہ چار شادیوں کا part صرف اور صرف تب trigger ہوگا صرف اور صرف ہم تب کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ اس ڈر میں ہوں کہ ہم دیتامہ کے ساتھ قسط یا انصاف یا justice نہیں کر سکتے اگر ہم justice انصاف کر سکتے ہیں تو کوئی بھی ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا problem number six اور یہ چیز میرے لئے بڑی عجیب ہے کس نے کہا کہ یتامہ صرف اور صرف لڑکیاں ہیں مثلا کے طور پر اس word کو گرم اٹھا کے دیکھوں الْيَتَامَ وَإِن خِفْتُمْ اللَّهَ تُقْسِتُو فِي الْيَتَامَ اس کو translate کیا گیا ہے کہ اگر تم لوگ ڈرو کہ تم لوگ یتیم لڑکیوں کو ساتھ انصاف نہیں کر سکتے سوال یہ ہے کہ قرآن میں آپ کو کس نے کہا جا کہ یتامہ صرف اور صرف وہ لڑکیاں ہیں جن کے باپ مر چکے ہیں جن کی ماں شاید زندہ ہو نہ ہوں لیکن وہ لڑکے جن کے باپ مر چکے ہیں وہ لڑکے جن کی ماں مر چکی ہیں وہ یتامہ نہیں ہیں یہ آپ سے کس نے کہتے ہیں قرآن میں نبی محمد تک کوئی یتیم کہا گیا تو جس کسی نے بھی یہاں پر ترانسلیشنز میں یہ زور ڈالا ہے کہ یہاں پہ وہ الیتامہ صرف وہ لڑکیاں ہیں جن کے باپ مر چکے ہیں وہ اپنے مرضی کا مطلب تو اس آیت میں گھسیڑا ہے لیکن قرآن کس آیت کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا پرابن نمبر سیون اس آیت کی ٹرمز کو غلط طریقے سے ترانسلیٹ کیا گیا ہے نساء کا مطلب عورتیں نہیں ہیں نکاح کا مطلب مرد عورت کے بیچ میں جنسی عمل کے لئے شادی نہیں ہے میں ملکت ایمانوکم کا مطلب لرنیا نہیں ہے اس چیز پہ ہم بعد میں بھی بات کریں گے یہاں کا مطلب صرف وہ لڑکیاں نہیں جن کے باپ مر چکے ہیں اب اگر اگر ہم ان چیزوں کا مندہ نظر رکھتے ہوئے اس آئے پر نظر ڈالیں تو رائنشارٹ پہ میں نے وہ سارے ورڈز کو ہائلائٹ کیا ہے جن ورڈز کو غلط طریقے سے سمجھنے کی بنیاد پہ جو ٹرانسیشن ہمارے سامنے آ رہی اگر میں اس قردوں میں دیکھوں اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو یتیم لڑکیاں غلط تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہو غلط دو دو یتین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو غلط اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یقصان صلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے غلط یا لونڈی جس کے تم مالک ہو غلط اس سے تم بین صافی سے پچھ جاؤ گے یا کر میں اس کو انگلیش میں پڑھوں and if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan girls wrong then marry wrong other women wrong of your choice wrong two or three or four wrong but if you fear that you shall not be able to deal justly with them then only one or the captives and the slaves wrong that your right hands possess that is nearer to prevent you from doing injustice ایک آیہ میں ایک آیہ میں کتنے terms کو ہم نے بالکل غلط طریقے سے translate کیا گیا ہے کیا کوئی اچھمی کی بات ہے کہ اگر ہم اس آیہ کو سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں تفکر کرتے ہیں ان ترسیشنس کی بنیاد پہ تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی اب چلتے ہیں اور 4.3 کی اس آیہ کو قرآن کے اپنے مفہوم میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے اس سلائٹ پہ میں نے اس آیت کا context یعنی کہ اس سے پچھلی دو آیتیں اور ایک اور بات کی آیت رکھی ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان چاروں آیتوں کا اپس میں کیا ربط ہے کیا structure ہے کس طریقے سے یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا یا ایوہنیس لوگوں کے ساتھ کلام ہے جو کہ پہلے آیت سے شروع ہوتا ہے اور کم سے کم چوتھی آیت تک ایسے ہی حکم چل رہے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہ ایوہنیس کو پہلے لیول پہ orders دیئے گئے ہیں جو یہاں پہ ہیں چار ایتو اتقو اتقو ایتو اور ایتو یعنی دو دفعہ کہا گیا ہے ایتو دو دفعہ کہا گیا ہے ایتو یعنی چیزاں دو یا کچھ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو کسی اور کے آگے ہوا لے کرو اتقو کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے سیکنڈ جو حکم ہے اس کے بعد میں ہمیں ایک اور چیز بتائی گئی ہے یہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے سیکنڈ اور تھرڈ آیا میں وہ بات ایک ہی کی جا رہی ہے یعنی وَا ایتو خدا انیس کو بول رہا ہے ایتو تم لوگ دو الیتاما کو اب یہاں سے کانٹیکس بلکل محدد بلکل سپیسی فائڈ ہے کہ انیس مرد عورت دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ الیتاما کو ان کے اموال دیں اسی ایک حکم کے اندر ہمیں پہلا آرڈر دیا گیا ہے یعنی کہ سب آرڈر ہمیں ایک اور سب آرڈر دیا گیا ہے پھر ہمیں ایک کنڈیشن دی گئی ہے اور یہاں سے ہماری تیسری آیت شروع ہوتی ہے کہ اگر اس حکم کے درمیان کسی بھی وجہ سے تم لوگ تقسطو فالیتاما نہیں کر سکو دین فنکحو کرو یعنی کہ ایک حکم کے اندر ایک کنڈیشن اگر پوری نہ ہو تو صرف اور صرف اس چیز کے بعد یہ پوری کی پوری جو سب کنڈیشنز ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں سب کنڈیشنز میں نے کیوں کہا کیونکہ حتی نکاح کے اندر بھی ہم پاتے ہیں ایک شرط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّهِ تَعْدِلُ اسی چیز کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لئے سورہ نساء کی تیسری آیت کا میں نے وہ دجل ریپیزنٹیشن نارڈ سائٹ پر رکھا ہے جس کو ہم نے لازٹ ٹائم بھی ایک پاسنگ میں دیکھا تھا ان نیس کو حکم ہے کہ ان نساء یعنی کہ وہ لوگ یا انٹیٹیز جو کسی بھی وجہ سے کمزوری میں ہیں تاخیر میں ان کے ساتھ معاہدے قائم کر کے ان کی ہیلپ کریں مدد کریں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان ان نساء میں سے جتنے بھی وہ لوگ کر سکیں ان کے ساتھ معاہدے کرنے چاہئے دو دو ہوں تین دین ہوں چار چار ہوں یا زیادہ ہوں لیکن یہاں پہ پہ کنڈیشن شروع ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے کسی بھی وریزن کی وجہ سے اگر یہ چیز انسان نہیں کر سکتا یعنی کہ ان نیس میں سے وہ بندہ ان نساء کے ساتھ معاہدے سان کرتے وقت اگر تطاقت نہیں رکھتا ہے کہ دو دو تین تین چار چار اسے زیادہ کے ساتھ ایک ہی وقت میں نکاح کانڈریکٹ معاہدے کر سکے تو اس کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو کسی ایک کے ساتھ کرے منیمم کسی ایک کے ساتھ کرے اگر کسی ایک کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے تو وہ لوگ جو پہلے سے اس کی کیر میں ہیں انہی تک کا خیال رکھے تو وہ بھی اس کیلئے کافی ہے یعنی کہ اگر ہم سمرائز کریں تو ان نیس کو یہاں پہ ایک بلینکٹ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے اپنی استطاعت کے لحاظ سے ان نیسہ میں سے جتنوں کے ساتھ بھی یہ معاہدے بان سکتے ہو کرو دو دو سے کرو تین دن سے کرو چار چار سے کرو جتنے لیمٹ ہے کرو اگر نہیں ہے تو اٹلیسٹ ایک سے کرو ایک سے بھی نہیں کر سکتے ہو تو جو تمہارے آلڑی کیر میں ہیں ان کا ہی خیال رکھو دوسرے بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ ہے مصنع و ثلاث و ربع ان تینوں لفظوں کے اوپر جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا ان کا مطلب ٹو، ٹری یا فور نہیں ہے یا دوسرے الفاظ میں مصنع کا مطلب اثنان یا اثنین نہیں ہے ثلاثہ کا مطلب ثلاثہ نہیں ہے ربع کا مطلب اربع نہیں ہے یہ دو، تین یا چار کی بات نہیں کہی جاری بلکہ ٹوز دو دو تھریز تین تین فورز چار چار ایسے کر کے بات کہی گئی ہے نیچے میں نے کچھ یہاں پر ایکزامپلز بھی دی ہیں اگر میں یہ کہوں ایربک میں جائنی اثنین او ثلاثہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس دو یا تین بندے آئے تھے لیکن اگر میں یہ کہوں جائنی القوم مصنع میرے پاس لوگ آئے دو دو کر کے تو اب یہاں پر میں مصنع کا ورڈ کو یوز کر کے اثنین کے بجائے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے میرے پاس آئے وہ کس پیٹن میں میرے پاس آئے اور چیز ہم اردو میں بھی بولتے ہیں میرے پاس تین بندے آئے یا میرے پاس لوگ تین بندوں کی ٹولیوں میں آئے اور خود قرآن کے اندر میں نے یہاں پہ اپسان میں راشت پہ آئے ترکی تاکہ یہ بات بلکل کلیر ہو جائے قُلْ اِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِجَ أَن تَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَ وَفُرَاجَ کہہ دو کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لئے کھڑے رہو دو دو اور اکیلے اکیلے یعنی یہ کہیں بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دو بندے جا کے کھڑے ہو جاؤ یا ایک بندہ جا کے کھڑا ہو جاؤ یہ کہا گیا کہ اکیلے ہو تو اکیلے کرو دو دو ہو تو دو دو کی ٹولیوں میں بٹ کر بھی یہ کام کرو اور یہی چیز ہم اس آئے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس کو کسی بھی طریقے سے ہم ایسے نہیں لے کے چل سکتے ہیں کہ یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ دو عورتوں سے شادی کرو یا تین سے کرو یا چار سے کرو یہاں پہ وہ بات نہیں کہیں گئی ہے ایک اور بات تو اس پوری آیہ میں پابا کا یعنی کہ جو سیلیکشن کا عمل تھا وہ کون کرنے والا ذات ہے جب میں نے ان چاروں آیتوں کو دیکھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اس میں بہت سارے سیکنڈ پرسن میں لوگوں سے مخاطب کیا گیا ہے یعنی کہ تم لوگ یہ کرو تم لوگ یہ کرو لیکن صرف اور صرف ایک ایسی ذات ہے کہ جو تھرڈ پرسن میں آئی ہے اور جو وہ تھرڈ پرسن میں آکے ایکشنز کر رہی ہے اور وہ ذات خدا کی ہے یعنی کہ اس سورہ کی پہلی آیہ میں پہلا حکمہ میں یہ دیا گیا ہے کہ اتاقو ربکم اپنے رب کی اپنے پانلے والے کی ریورنس میں رہو یہ کونشنس اپنے اندر پیدا کرو کہ تم اس کے نظام کے اندر ہو اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی کہ تھرڈ پرسن میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذات ربکم تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا آگے ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں وہ خلقا اور اس نے بنایا وہ بثا اور اس نے پھیلا دیا اور آگے اسی آئیہ میں دوبارہ بتایا جا رہا ہے اسی کے بارے میں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَ اب ہم جا کے تھرڈ آئیہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اگر ہم یہ ایک فعل پا رہے ہیں مَا طَوْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء تو یہاں پہ یہ تھرڈ پرسن جو ایپسنٹ سیہا ہے میرے فہم میں یہ جا کے خدا کے پاس ہی لڑتا ہے یعنی کہ یہاں پہ خدا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نکاح کرو ان سب نساء میں سے کہ جو تمہارے لئے خدا نے چوس کر دی ہیں اب یہ وہ نساء کون ہیں یہ وہ نساء ہیں کہ جن کو پورے قرآن میں ہمیں بار بار اللہ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے حلال ہے اچھی بات ہے پچھلی ویڈیو میں بائدہ ہوئے ہم نے کچھ ایسی نساء کے بارے میں دیکھا تھا کہ جن کے ساتھ خدا نے نکاح کرنا منع کیا ہے مثلا مشرکات وہ مشرکات وہ نساء کے ساتھ کیوں منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ خدا کے طریقوں میں ابھی تک ڈیفیشنٹ ہیں پیچھے ہیں تاخیر میں ہیں لہذا ان کے ساتھ ایسے نکاح قائم نہیں ہو سکتے ہیں کہ جن کے قائم کرنے کے بعد ایک امن پھیلانے والا ادارہ ان پہ اعتماد کر سکے کہ جس اعتماد کے وہ مستحق ہونی چاہیے جب تک وہ نہیں اپنے آپ کو چینج کریں گی ان کے ساتھ نکاح لاؤڈ نہیں ہے ان سب باتوں کرنے کے بعد اپنے ایتی ہیں ان چاروں آیتوں کی مفہوم کی ترجمانے کرنے کی آگے اگلی سلائٹ پر کوشش کروں گا اور یہاں پر چھوٹا سیکار ریمائنڈر بہت ساری مین ٹرمز جو کہ ہم آگے دیکھیں گے ہم پسلی ویڈیوز میں کور کر چکے ہیں اگر آپ نے نہیں تیکھی جا کے ضرور دیکھئے تو خدا اس دنیا کائنات کو بنانے والا ہمیں ان چار آیتوں میں یہ کہتا ہے اے لوگو خواتین مرد ادارے ممالک تنظیمیں گروہ تم سب اپنے رب کے نظام کا دھیان رکھو وہ رب جو تمہاری پروریش کرتا ہے جس نے تمہیں ایک نفس ایک ہستی سے بنایا اور اسی نفس ہستی سے اس کا زوج ساتھی پیدا کیا اور ان دونوں سے اس نے بہت سارے مستند طاقتور لوگوں گروپس کو پھیلایا اور وہ چیزیں بھی جو ابھی آگے فیچر میں آنے والی ہیں اور خدا کے نظام کو پیدا دیہان دیتے رہو جس کے بارے میں تمہیں سوال کرتے ہوئے آئے ہو اور وہ بھی جو آرحام والے ہیں بیشہ خدا تمہیں ہمیشہ سے نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کو دو یعنی کہ خواتین مرد تنظیم ممالک گروہ ان کے واجبات فرائض مال اور برائی کو اچھائی سے مت تبدیل کرو اور ان کے املاک واجبات کو اپنے املاک واجبات کے مد میں استعمال مت کرو یہ ایک بہت غلط جرم ہے لیکن اگر تم لوگ اس چیزیں ڈرتے ہو کہ تم لوگ ان کے ساتھ تم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر جامعہ رسمی معاہدے بناو ان لوگوں کے ساتھ جنہیں خدا نے تم لوگوں کے لیے ان لوگوں میں سے چوز کر لیا ہے جن کے پاس زندگی میں کسی بھی وجہ سے تاخیر ہے کمزوری ہے کسی سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو دو دو کر کے تین دن کر کے اور چار چار کر کے اگلے پارٹ میں خدا اشارہ کرتا ہے 4.29 کے بارے میں جہاں پہ اس نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ وہ چاہی بھی تو اپنے کچھ تاثبات پر قابل نہیں پاسکتا یہ آیا گئے تو بارک کنٹینئو ہوتی ہے اگر تم لوگوں کو خدشہ ہے کہ تم لوگ اپنے تاثبات کے علاوہ بھی انصاف اور مساوہ نہیں کر سکتے ہو تو ان کمزور تاخیر پسماندہ اداروں لوگوں میں سے کم سے کم ایک کے ساتھ نکاح یا معاہدہ ایسا کرو جس میں تموں کی مدد کرو اگر یہ بھی نہ کر سکو تو ان کے ساتھ کرو جو پہلے سے ہی تمہاری نگے داشت میں تمہاری کیر میں ہیں یہ بہتر ہے کہ تم لوگ انحراف نہ کرو اور وہ لوگ ادارے گروپ ممالک جو تاخیر میں ہیں کمزور ہیں پیچھے رہ گئے ان کو ان کے صدقات مرضی سے بغیر شکایت کے فرض کے طور پر دو پھر اگر وہ خود اس میں سے کسی چیز کا انتخاب تمہارے لئے کریں تو تم اس کو استعمال خوشی کے ساتھ کر سکتے ہو سائے کے سمری کرتے ہیں فور بائی تھری میں کوئی بھی مرد عورت کی شادی کی بات نہیں کی گئی کوئی بھی چار یا اٹھارہ شادیوں کی بات بھی نہیں کی گئی گئی میں یہ بات دوبارہ دوہرانا چاہوں گا قرآن کی اس آیت میں شادی کی نہ ہی بات کی گئی ہے نہ ہی اس کی کوئی بھی لیمٹ رکھی گئی ہے اگر اس آیت کا مجھ سے آپ چاہیں گے کہ ایک بلکل چھوٹے میں سے چھوٹا سمری دوں تو میں یہ کہوں گا کہ خدا آپ کو اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم لوگ جتنے بھی کمزور لوگو انٹیٹیز کا خیال رکھ سکتے ہو رکھو بڑا سمپل بڑا کلیر میسیج ہے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اس ویڈیو کو سننے کے بعد کافی سارے سوال جمع ہو گئے ہوں میں آپ کو پھر یہ حد دلاؤں گا اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی ویڈیوز نہیں دیکھیں براہ مہربانی دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کے جب آباد ہم پہلے سے ہی دے چکے ہیں اگر اور کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹس میں رکھے یا تو اس کو کومنٹس میں ہی میں کوشش کروں گا آنسر دوں یا اس سیریز کے انڈ میں جتنی بھی سے سوال ہوں گے ان کو جمع کر کے ان کا میں جامع طریقے سے جواب دینے کی کوشش کروں گا جانے سے پہلے میں ہماری سننے والوں سے درخواست کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو سیریز یعنی کہ قرآن و عورت اچھی لگ رہی ہے مفید لگ رہی ہے تو جتنے بھی عورتیں آپ کے زندگی میں ہیں سپیشلی آپ کے اپنے گھر کی عورتیں آپ ان کو یہ ویڈیو سے دکھائیے ان کو شیئر کیجئے اور ساتھ میں اگر آپ باپ ہیں اگر آپ ماں ہیں اگر آپ دادا ہیں کسی طریقے سے بھی آپ کے ذمہ داری کے اندر بچے آتے ہیں تو یہ جو مرد اور عورت کے جو تاثب ہمارے معاشرے میں ہیں اپنے بچوں کو اس سے باہر نکالیے انہیں سمجھائیں کہ خدا لڑکے اور لڑکیوں میں فرق نہیں کرتا یاد رکھئے اس کائنات کو بنانے والا ہماری عقل سے مخاطب ہے وہ جنس سے یا ہمارے جنڈر سے کوئی سروکار نہیں رکھتا نہیں اس بنیاد پہ ہم سے تفریق کرتا ہے ہمارے آج کی آخری آیاء وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اِتَّقَذُوا حیث القرآن محجور اور رسول نے کہا اے میرے رب میری ہی قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اسے حجرت کر دی اگلی بار تک کیلئے آپ سب کو سلام علیکم